بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب کیریس ہوں گے تو اپنا ننٹی کی جانب سے ایک نیو ویڈیو تو آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سنو پیک کی ایک ایر گن جو کہ پی پی پینتیس ہے اور کیمو کلر میں ہے تو اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے کہ اس کے اندر کیا کیا سپیسیکیشن ہے اس کے اندر کیا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا موجود ہے اور یہ کس کس بور میں آتی ہے میں اس کے کس کس یہ کیلیبر میں آتی ہے تو اس کی جو کیلیبر ہے وہ پوائنٹ وان سیون سیون ہے پوائنٹ ٹو ٹو ہے پوائنٹ ٹو فائف ہے منز کے ایک نمبر پیلٹس میں بھی آتی ہیں دو نمبر پیلٹس میں بھی آتی ہے اور تین نمبر پیلٹس میں بھی آتی ہے جس کو ہم پوائنٹ ٹو فائف کہتے ہیں تو اس کی جو ویلوسٹی ہے منز کے جو پوائنٹ وان سیون سیون میں اس کا ایپی ایس ہے مطلب ایک نمبر میں اس کا جو ایپی ایس پاور ہوتی ہے وہ ہزار ایفیئیس ہوتھی ہے مرنز کے ہزار ایفیئیس میں یہ ایک نمبر میں آتی ہے اور دو نمبر میں جو اس کی ایفیئیس پاور ہوتھی ہے وہ نو سو ایفیئیس ہوتے ہیں اور جو جو کے پوائنٹ ٹو پائیئیس میں ہمنيس کے تین نمبر شہرے میں جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے ایفیئیس پاور ہوتی ہے وہ آٹسو ایفیئیس ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ جو اس کی کپیسٹی ہے وہ pousکتای خوف سکی شیف dynamic ٹو سکسٹی فائب سیسی اس کی کیپیسٹی ہے اور یہ ریگولیٹی ڈیئر گرن ہے ریگولیٹر کے ساتھ اس کی جو میگزینیں آتی ہیں وہ اس میں جو شورڈ ہوتے ہیں پیلٹس یوز ہوتے ہیں میگزین میں ایلیون نائن اور ایٹ شورڈ جو ہے نا وہ ایویلویل ہوتے ہیں جس کی میگزین ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اس کا جو مکس پریشر جو کہ پچیس ایم پی ہوتا ہے اور سٹوک جو ہے نا یہ سنتیٹک اور کیمو کلر میں ہوتی ہے میں اس کے کیمو کلر میں بھی آتی ہے اور بلیک کلر میں بھی آتی ہے اس کو ہم سنتیٹک کہتے ہیں اور جو اس کا ویٹ ہے وہ تقریباً دو سے ڈائی کیزی کے درمیان میں اس کا جو ویٹ ہے اور یہ بولپوپ ایر گن ہے جو کہ میں اس کے چھوٹے سائز میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا سائز ہے چھوٹے سائز کو بولپوپ کہتے ہیں کہ یہ بولپوپ ایر گن ہے اور اس کی جو لیور جو ہے جس کو لوڈنگ لیور کہتے ہیں جو لوڈنگ لیور ہے وہ پرچیز سٹیز میں مینز ہے ٹو سٹیج میں وہ لوڈ ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گن تو پرچیز کی ہوتی ہے لیکن وہ ایک دفعہ پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گن لوڈ نہیں ہو رہی تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو یہ گن ہے یہ ٹو سٹیج میں لوڈ ہوتی ہے وہ بھی ابھی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ابھی آپ کے سامنے اوپن کر کے دکھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں جو نا نکلتی ہیں ہم نے بوکس اوپن کر لیا یہ اس کے اندر کیڈلوگ ہے اس کے اندر پوری ان کی جو انفرمیشن ہے یہ سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوئے پھر بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں اور یہ کس لک میں ہے یہ دیکھیں گے یہ بہت ہی شاندر لک میں ہے کیمو کلر میں ہے یہ جس کا یہ لیور ہے یہ دیکھیں گے ٹو سٹیج میں لوڈ ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی سیفٹی ہے یہ سیفٹی لوگ ہے یہ چھوٹا سا بٹن لگا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ آپ نے سیفٹی سٹ ہے اور یہ فائل کر دیا ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا کیا اسیسری نے نکلتی ہیں اس کے ساتھ بوکس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں تو یہ اس بوکس میں ایک ہمیں ملتا ہے سنوپ ٹیک کا ٹو فیفٹی پیسیز ٹو فیفٹی پیسیز کی ایک ڈب بھی آتی ہے اس کے اندر سنوپ ٹیک کی یہ سیٹ کریں ٹھیک ہے جو کہ پائنٹ ٹو ٹو میں ہیں اور ساتھ اس کے جو اسیسریز ہوتی ہیں اس کے جو اسیسریز ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا کیا نکلتا ہے اس کے اندر ایک میگزین آتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کی کچھ سیلیں وغیرہ نوزل وغیرہ الکییں وغیرہ ہیں اس کے اندر یوز ہوتی ہیں سیلیں وہ اس کے اندر ہیں یہ فیلنگ پروپ ہے اس کی نوزل جس کو کہتے ہیں اور یہ کچھ الکیز وغیرہ ہیں یہ اس کے ساتھ الکیز وغیرہ ہیں اس کی ٹھیک ہے تو ابھی ہم بات کریں گن کے بارے میں تو یہ گن بہت ہی شاندار ہے لائٹ ویٹ ہے ٹھیک ہے چیک کریں آپ لیکسیمم دو سے ڈھائی کیجی اس کا ویٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ لیور ہے کچھ لوگ ایسے اس کو کرتے ہیں لوڈ کے یہ لوڈ نہیں ہوتی ہے یہ یہ دو سٹیج میں یہ لوڈ ہوتا ہے یہ ون سٹیج ہے اور یہ ٹو سٹیج ہے جب آپ دو دفعہ اس کو پیسے کی طرف کریں گے تب یہ لوڈ ہوگی یہ دیکھیں طریقہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ میکزن آپ نے کیسے لوڈ کرنی ہے اور یہ پیلٹس بغیرہ کیسے اس کے اندر فلپ کرنے ہیں اس کے بعد جس کے ساتھ اس کو اندر ہوا بھری جاتی ہے منز کے وہ کیا کیا اسیسریز ہیں جن کے ساتھ اس کے اندر ہوا بھری جاتی ہے تو اس کے اندر تین چیزیں آتی ہیں جو کہ ایک ہینڈ پامپس ہوتا ہے جس کو ہم ائر پامپس کہتے ہیں ایک ائر پامپ ہو جاتا ہے ایک سکوبہ ہوتا ہے جس کے ذریعے اس کے اندر ہوا بری جاتی ہے اور یہ کمپریسر ہوتا ہے جس کے تھوڑ اس کے اندر ہوا بری جاتی ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میگزین کیسے فیلپ کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کی میگزین ہے یہ چیک کریں تو یہ میگزین اس سائیڈ پہ لوڈ ہوتی ہے جس سائیڈ پہ یہ زور لے رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ کچھ بھی سپرنگ وغیرہ نہیں ہے یہ زور نہیں لے رہی ہے دوسری سائیڈ پہ ہم کرتے جس سائٹ پر یہ واپس کی طرف موگ کرتی ہے اس سائٹ پر ہم نے فلپ کرنا ہے اس میکزین کو ہم نے اس کی بیک سیٹ جو ہے نا وہ پرنٹ کی طرف کر دینا ہے یہ چیک کریں جس سائٹ پر یہ زیادہ زور لے رہی ہے اس سائٹ کو ہم نے موگ کرتے جانا ہے یہ ایسے اور اب یہ اسی کامپنی کے پیلٹ یوز کرتے ہیں جو انہوں نے ساتھ دی ہے یہ جی آپ نے الٹا پیلٹ اس میں یوز کرنا ہے ایسے جو اس کی نوک ہوگی وہ باہر کی طرف آپ نے لے کر آنی ہے اس کے ساتھ پتہ بھی چل جائے گا کہ اس کے اندر کتنے پیلٹ یوز ہوتے ہیں میکزین کے اندر کتنے پیلٹ کی میکزین ہے سی ہوتے ہیں اس کے بلٹ پیلٹ کیگے پیچھے اس کے ایک سراغ بنا ہوئے اس پر آپ نے ہاتھ رکھ لینا ہے تاکہ پیلڈ سپائر نہ گئے رہے تو یہ فل واپس لیانی ہے یہ جی ہماری میکزین فل ہے اور اس کے اندر جو راؤنڈ آتے ہیں میکزین کے وہ وان ٹو ٹو ٹری فور پائی سکس سیون ایٹ نائن نائن راؤنڈ کی میکزین ہے ٹھیک ہے تو یہ میکزین آپ نے کیسے لگانی کدھر لگانی وہ بھی بتاتے ہیں اس کو آپ نے لوڈ کر لینا ہے میں اس کے فل پیچھے کی طرف کر لینا ہے اور یہ آپ کی ایک ریلنگ بنی ہوتی ہے اس کو آپ نے اس کے اندر ایڈزیسٹ کر دینا ہے یہ جی آپ کی ایزیلی میکزین لگ گئی اور یہ ہمارا ایک پیلٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر لوڈ ہو چکا ہے ابھی آپ کو چلا کر دکھاتے ہیں یہ جی ہم نے سامنے ایک تارگٹ پھٹ کر لیے یہ دیکھیں یہ بھی آپ نے اس کو بیک سیٹ کی طرف کرنا ہے یہ ٹو سٹیج میں یہ لوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس پہ اہم لیتے ہیں پی سی پی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو پر سکوپ ضروری ہوتی ہے یہ دیکھیں اس کی بہت ہی پاور ہے کہ اس نے جو ہم نے ٹارگٹ لگایا تھا اس کو بھی گرا دیا ہے ابھی ہم آپ کو دیکھاتے ہیں ٹارگٹ کے شورٹ میں کدر کدر اس کے شورٹ لگے ہیں وہ بھی دیکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے شیٹ کا کیا حال کر دیا ٹھیک ہے اور اس کا جو میٹل ہے یہ سیکھ کریں یہ دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور یہ گن بھی بہت ہی پسند آئے گی تو اسی طرح نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سچکرائب کریں اور اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ایرگن کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ کیا رکھیں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ